آج ہم بنائیں گے دو سے تین سال کی بچی کے لیے فروک یہ ایر لائن فروک ہے اور پارٹی ویئر ٹریز ہے سب سے پہلے میں اس کی کٹنگ استر پہ کروں گی تو فابرک کو دو بار فول کر لیں گے پھر آپ کو شولڈر اور آرمول کا میجر لینا ہوگا اور ایک باکس بنا لیجئے پھر ہم جہاں آپ کا آرمولز اینڈ ہوتا ہے وہی میں چیس راؤن میجر کروں گے آپ کی بچی کا جتنا بھی چیس راؤن دے فور سے ریوائٹ کر لیجئے ون انچ لوزنگ ون انچ مارجن رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ مارک کر لیجئے پھر ہم اسے آرمول کے ساتھ باہر کی اور جوائن کر لیں گے اور آرمول شیپ دے دیں گے ہائٹ آپ اپنی بچی کے حساب سے رکھئے جتنا لانگ آپ کو بنانا ہے وہاں پہ ایک سٹریٹ لائن ڈرو کر لیں گے اور اب میں آٹھ انچ پہ اپنا ویسڈ آن میجر کروں گی آپ کی بچی کا جتنا بھی کمر کا حصہ چھوار سے ریوائٹ کر لیجئے وان انچ لوزنگ وان انچ مارجن رکھتے ہوئے ایک پوائنٹ مارک کر لیجئے پھر سبھی پوائنٹس کو جوائن کرتے ہوئے نیچے کی طرف آپ کو کٹ کر لینا ہوگا اب ہم اوپن کر لیں گے اوپر میرا ایک فولڈر پارٹ رہے گا وہ بھی مجھے کٹ کر لینا ہوگا ہمیں دو پارٹ ریسیف ہوگا ایک ہوگا فرنٹ اور ایک ہوگا پیک دونوں کی نیک کی کٹنگ ہم ڈیفرنٹ کریں گے سب سے پہلے ہم فرنٹ پارٹ کی کریں گے جس کی چوڑائی ہم نے دو انچ اور لمبائی ہم نے دھائی انچ رکھا ہے ایک باکس بنا لیں گے اور اندر ہم راؤنڈ شیف دے دیں گے اور یہ حصے کو ہم کٹ کر لیں گے اور بیک پارٹ کی کٹنگ ہم اوپر ہم رکھیں گے دو انچ چوڑائی اور لمبائی ہم نے صرف دیر انچ رکھا ہے باکس بنانے کے بعد اسے ہم اندر بھی راؤنشیب دے دیں گے اور اسے بھی ہم کٹ کر دیں گے اس طرح سے ہماری فرنٹ اور بیک دونوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم دونوں کے اوپر اپنا مین فیبرک نیٹ کا لگائیں گے تو یہاں میں نے ہیوی فیبرک یوز کیا ہے سب سے پہلے آپ اس کو رکھتے ہوئے آل اراؤن آدھے اچھ پر جوائن کر لینا ہوگا فرنٹ اور بیک دونوں ہی اسے پر آپ کو جوائن کر لینا ہوگا تو یہاں میں نے جوائن کر لیا ہے اب میں فرنٹ اور بیک دونوں کو ون ایب اف دی ادھر رکھوں گی اُلٹے سائٹ رکھتے ہوئے ہم اپنا شولڈر جوائن کر لیں گے شولڈر جوائن کرنے کے بعد بیک سائٹ پہ ہم ایک ہک اور پٹی کے لیے پٹی بنائیں گے تین انچ پہ کٹ لگائیں گے اور پٹی کو سینٹر پہ سلتے ہوئے سائٹ سے کناریوں کو موڑ لیں گے پھر ہم وہاں کٹ لیں گے اور جو پٹی ہم نے سی لیتے ہیں تو اس کو اندر ڈالتے ہوئے اوپر سے ایک سلائی دے دیں گے پھر آپ ادھر ہک یا ٹائر لگا سکتے ہیں اور گلے کی طرف بھی ہم پٹی لگائیں گے تو فولڈ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے رکھیں گے سب سے پہلے راؤنڈ میں سینٹریں گے پھر موڑتے ہوئے ہم دو بار اگین اس پہ سلائی دے دیں گے تو یہاں میں نے گلے پہ پٹی لگا لیا ہے پیک سائیڈ آپ ہک لگا لیجئے اسے فٹ کرنے کے لیے ہم یہاں آرمل کا سائز آپ کا جتنا ہے دو سے دا انچ پلس کرنے کے بعد پوائنٹ مارک کر لیجئے پھر باہر کی اور ہم نے دو انچ پہ پوائنٹ مارک کیا ہے آرمل شیف دے دیں گے اور سلیف کی جو لمبائی ہے وہ فل لینٹ رکھ رکھ رہی ہو اپنی بچی کے حساب سے اور آگے ورس راؤنڈ کا ہم میجہ دیں گے زیادہ ہی رکھیں گے کیونکہ ہمارا چون آئے گا آگے کی طرف اور سب ہی پوائنٹ کو جوائنٹ کرنے کے بعد ہم کٹ کر لیں گے دو سلیف ریسیو ہوگی دونوں کی ہی کناری آگے کی کناریوں کو پہ آپ کو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی پلیز دینا ہوگا اپنے ورس راؤنڈ کے جتنا جتنی آپ کی بچی کی کلائی ہے اس حساب سے پھر ہم اس پہ ایک پٹی لگا لیں گے پٹی کو اس طریقے سے رکھیں گے اور سب سے پہلے سلائی دیں گے پھر دو بار موڑتے ہوئے اگین آپ کو اس پہ سلائی دے دینا ہوگا تو میری دونوں سلیف ریڈی ہو گئی ہے اب ہم بوڈی کو سیتا رکھیں گے سلیف کو الٹا رکھتے ہوئے دونوں سلیف کو جوائنٹ کر لیں گے جوائنٹ کرنے کے بعد ہم اسے شولڈر سے فلپ کر لیں گے اور سائیڈ بھی جوڑ لیں گے اور نیچے کے سائیڈ میرا فریل آئے گا اس کے لیے ہم پٹی کٹ کریں گے تو پاچ انچ کے ہم نے پٹی کٹ کیا آپ کو اپنی بچی کے ہائیڈ کے ساپ سے کٹ کرنا ہوگا اور ہم چھن لگا لیں گے اور نیچے ہم لاس میں آپ چوہو تو بیڈنگ کر سکتے یا پھر ایز ایٹ اس رہنے دے سکتے ہیں نیٹ کا اب آپ کو اسے اوپر رکھتے ہوئے اس طریقے سے سلائی دینا ہوگا اور نیٹ کا دونوں اینڈ پوائنٹ پکرتے ہوئے سلائی دے دینا ہوگا فروگ پہ ہم ایک بوہ بنائیں گے جس کے لیے ہم پٹی کو اس طریقے سے فول کریں گے ہاف میں اور جو شیپ ہم نے بنایا ہے اسی شیپ میں ہم اسے ڈرو کرنے کے بعد سلائی دے دیں گے پھر ہم پٹی کو پلٹ لیں گے تو یہاں میں نے دو پٹی کو پلٹ لیا ہے دو پٹی اسی طریقے سے ریڈی کیا ہے بوہ بھی بنا لیا ہے بوہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور جھائن کر لیں گے اور اب میرا یہاں ٹاپ ریڈی ہے بوہ کو آپ کو جہاں سیٹل کرنا ہے آپ اپنے ساب سے لگا سکتے ہیں اگر آپ کو میرا آج کا یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو دو لائک اور شیئر کوئی بھی کوئی ڈی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹل دن تھانکی فور وچنگ بائی بائی